قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اب حضرات کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرنے والے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیوالے کی مٹھائیوں کو کھانا مسلمان کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے معزز ناظرین قبل اس کے کہ آپ کو یہ مسئلہ بتایا جائے اس سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے مسلمان اگر کسی درگاہ پر جا کر چڑھاوہ چڑھاتا ہے اس کے نیت اس صاحب مزار کو خوش کرنے کی ہے تو ایسے چڑھاوے کو چاہے مسلمان نے چڑھا ہے عام مسلمانوں کے لئے کھانا بھی جائز نہیں ہے یا کوئی مسلمان کسی مندر پر کسی مورتی پر کوئی چڑھاوہ چڑھاتا ہے اور وہ چڑھاوہ لگر وہ مسلمان اپنے مسلمانوں کو باٹتا ہے تو مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس چڑھاوے کو کھائے کیونکہ یہ غیر کے نام پر ہے اللہ کے نام پر صرف جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے چڑھایا جاتا ہے اس چیز کو مسلمانوں کے لئے کھانا جائز ہے اس کے علاوہ چاہے مسلمان درگا پر چڑھائیں اس کھانے کو بھی جائز نہیں ہے اور چاہے مسلمان آدمی مندر پر چڑھائے اس چڑھاوے کو بھی اگر مسلمان لے رہے ہیں تو ان کا لینا اور کھانا بلکل بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اب بات آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو غیر لوگ جو دوست ہیں محبت کرنے والے ہیں تعلق والے ہیں یعنی ہمارے ہندو بھائی جو اپنے مسلمان دوستوں کو دیوالے کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں دیتے ہیں باٹھتے ہیں محبت میں تو وہ اگر سیدھا ہی بازار سے لاکر تقسیم کرتے ہیں تو اس مٹھائی کو کھانے میں لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے باقی اگر وہ مندر سے چڑھی ہوئی ہیں یا مورتی کی ہے پوجہ پارٹ کی مٹھائی اگر ہیں تو ایسی مٹھائیوں کو مسلمان کو لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے تو حضرت ناظرین امید اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہو گیا آپ اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ